ڈسکا میں قومی اس عملی کے حلقہ پہ چتر کا زمنی الیکشن نتیجہ جاری کیا جائے یا نہیں فیصلہ آج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سمات کرے گا ریٹرننگ آفیسر تحقیقاتی رپورٹ سے متعلق بیان دیں گے لاوطہ پریزائرنگ افسران کے معاملے کی بھی جانچ ہوگی ذرائع کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ میں بیس پریزائرنگ آفیسران کے ووٹ سمیت غائب ہونے کی تصدیق ہو گئی این اے پیچھتر ڈسکا کا زمنی الیکشن وزیراعظم عمران خان بیس پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ ووٹنگ پر تیار پاکستان تحریک انصاف امیدوار کو الیکشن کمیشن اف پاکستان میں درخواست دینے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن نے نتائج پر غیر ضروری رونا دھونا شروع کر رکھا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے نتائج کے اعلان سے قبل کوئی قانونی مجبوری نہیں صرف شفافیت چاہیے سینٹ انتخابات میں بھی اوپن بیلٹنگ کا مطالبہ ہے این اے پیچھتر ڈسکا میں نون لیگ جیت گئی الیکشن کمیشن فوری طور پر اعلان کرے سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی کہتے ہیں ڈسکا کے زمنی الیکشن سے مطالب کوئی بھی اسلامات اوپن ہونا چاہیے الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ دھانلی ہوئی پریزائرنگ افسران کے اغواس سے پہلے کے فارم پینتالیس نون لیگ کے پاس موجود ہے وزیراعظم عمران خان دو روزہ دور پر آج سرلنگ کا روانہ ہوں گے کئی وزراء بھی ساتھ جائیں گے عمران خان سرلنگ کا نحمن سب سے ملاقات کریں گے وزیراعظم بود کو ٹریڈ اینڈ انویسٹرم فارم سے خطاب بھی کریں گے سپیکر اور وزیر کھیل کی جانب سے زہرانہ دیا جائے گا وزیراعظم کولمبیا میں کولمبو میں ہائی ٹیک سپورٹس سنٹر کے قیام کے حوالے سے مباحثے میں حصہ بھی لیں گے وزیراعظم عمران خان کی پشاور میں بڑی بیٹھا چودہ ایم این اے اور چار ایم پی ایز اجلاس سے خیر حاضر وزارت سے فارغ کیے گئے سلطان محمد خان اور لیاقت خٹک کی بھی شرکت اجلاس میں شریک عراقین کی بیروکرسی سے متعلق شکایات کہا کہ حلقوں کے کام مہین و دفاتر میں لٹکتے رہتے ہیں عمران خان سے گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان وزیراعظم محمود خان اور سپیکر قومی اسمبلی عصد قیسر نے بھی ملاقات دیں گے کشاور اور گرد و نواح میں بارش اور جالہ باری جاتی سردی لوٹ آئے نیربالہ اور دیگر علاقوں میں بھی بادل کھل کر بڑسے پنجاب کے کئی علاقے پھر دھنکی لپیٹ میں آگئے حد نگاہ کم ہونے سے لاہور سیالکورٹ موٹروے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا پی ایس سیل سکس میں لاہور قلندرز کی لگتار دوسری فتح کوئیٹا گلائڈیٹرز کی مسلسل دوسری شکست قلندرز نے گلائڈیٹرز کو نو وکٹوں سے آسانی سے ہرا دیا کوئیٹا کی ٹیم نے گیل اور سرفراز احمد کی امدہ بیٹنگ کی بدولت ایک سو اٹھتہ رنس بنائے لاہور کی ٹیم نے فخر زمان کے نقابل شکست بیاسی اور محمد حفیظ کے تہتہ رنس کی بدولت حدف اٹھاروے اوور میں پورا کر دیا کرکٹ دیوانوں کے لیے بڑی خوشخبری گوادہ کرکٹ گراؤن میں پچیس مارچ کو بڑا میچ ہوگا گلوکار فخریالم کہتے ہیں نمائشی میچ میں کراچی کنگز اور کوئیٹا گلائڈیٹرز کی ٹیمز مدد مقابل ہوں گی پاکستان ٹرکیٹ بورٹ نے بلوچستان حکومت کو پروگرام سے متعلق آگاہ کر دیا آگے بڑے آنکو بتائیں وزیراعظم عمران خان کے ساتھ راکینی اسمبلی کی پشاور میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پرویس خٹکن نوشیرہ میں شکست کی داستان سنائیت اور راکینی اسمبلی نے دفاتر میں کام لٹکنے کی فریاد کر دی چار ایم پی ایس اور چودہ ایم این ایس مصوف ریال کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہوئے رپورٹ کریں گے ممتاز بنکش وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ممران اسمبلی کے ساتھ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی راکین اسمبلی نے وزیراعظم کو اپنے حلقوں میں کام نہ ہونے کی شکایت کی اور بیوراکرسی کی جانب سے انہیں ناسونے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا وزیراعظم نے ریجنل سطح پر ان کو مہانہ اجلاس میں بلانی کی یقین دہانی کرا دی وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں وزیراعظم پرویز خٹک نے نوشیرہ میں پی ٹی آئی کی شکست کی وضاحت کی وزیراعظم کے ساتھ اجلاس میں دو نکالے گئے وزراء سلطان محمد اور لیاقت خٹک سمیت دو ایم پی ایز ملیہ ازغر اور زیاولہ بنگش شریک نہ ہو سکے عرقینی قومی اسمبلی میں مراد سعید، سہبزادہ سبغتاللہ، جنید اکبر، شیر اکبر خان، سالی محمد خان، علی محمد جدون، عمر ایوب، حسد کیسر، علی محمد خان، عمران خٹک، عربابامی ریوب، شہریار افریدی اور محمد یعکوب شیخ اجلاس میں موجود نہیں تھے اجلاس کی دوران عرقینی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک کررداد کی ذریعے ووٹ کو عمران خان کی امانت قرار دیتے ہوئے اسے پی ٹی آئی ہی کی امیدواروں کے حق میں استعمال کرنے کا احد کیا اس موقع پر وزیراعظم نے بتایا کہ سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے مگر یہاں اس سے پیسہ بنانے کیلئے استعمال کیا جاتا رہا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اخلاقیات کو پسپوش ڈالنے والی قوم تباہی کی طرف جاتی ہے انتاز بنگش نائنٹی ٹو نیوز پشاور ناظرین وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکٹرک ووٹنگ مشین تیار کر لی ہے وزیراعظم کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے ای ووٹنگ کے لیے تاریخ کا تعیون بھی کر دیا ہے ذرائع کے مطابق پندرہ مئی سے تمام اوورسیز پاکستانیز ای ووٹنگ کے تحت ووٹ ڈالنے کے قابل ہوں گے استعمال سے تیار کردہ رپورٹ دیکھیں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکٹرک ووٹنگ مشین تیار کر لی وفاقی وزیر فواد چہدری کہتے ہیں مشین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے حصے پر انتخابی نشانات ہوں گے جبکہ دوسرا پریزائیڈنگ آفیسر کے پاس ہوگا پریزائیڈنگ آفیسر ہی مشین آن کر سکے گا مشین کے ذریعے ووٹر کسی بھی نشان پر کلک کر کے ووٹ ڈال سکے گا انتخابی نشان پر کلک کرنے سے الیکٹرک ووٹ کاسٹ ہو جائے گا مشین کے ذریعے نہ صرف الیکٹرک ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ بیلٹ پیپر بھی پرنٹ ہو سکے گا مشین کو نادرہ نسٹ اور کامسٹس کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے ای ووٹنگ کے معاملے پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی اچھی خبر وزیر آزم کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے ای ووٹنگ کے لیے تاریخ کا تعین کر دیا ذرائع کے مطابق پندرہ مئی سے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ای ووٹنگ کا عمل تیار ہوگا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وفاقی وزیر ریلوے آزم خان سواتی نے اہم ترین ملاقات اور ای ووٹنگ پر صدر مملکت کو تفصیلی بریفنگ دی ذرائع کا کہنا ہے کہ پندرہ مئی سے تمام اوورسیز پاکستانی ای ووٹنگ کے تحت ووٹ ڈالنے کے قابل ہوں گے واضح رہے کہ وزیراعظم نے کابینہ اجلاس میں آزم سواتی کو ای ووٹنگ کے لیے ڈیڈ لائن کی ہدایت کی تھی ناظرین لاہور میں جنرل بس ٹینڈ سے نا چلنے والی گاڑیوں سے بھی پرچی فی کی وصولی ذل انتظامیوں کے منظور نظر ٹھکے دار ٹرانسپورٹرز کو زدو کوب کرنے لگے ہیں ٹرانسپورٹرز کا پرچی بھتہ مافیا کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ قانونی کاربائی کے لیے درخواستیں بھی جمع کروا دی ہیں اسی کی توصیلہ جانیں گے اپنی نمائندے اشرف مجید سے اشرف کہیے گا درخواستوں میں ان کی جانب سے کیا موقع اختیار کیا گیا ہے انتظامی کے جانب سے لانی ایڈاس میں شہر کے تمام خارجی راستوں پر انٹر سٹی گاریوں سے پرچی فیز کی وصولی کا ٹھیکہ جو بائیس کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے میں مختلف ٹھیکہ داروں کو دے دیا گیا ہے ان ٹھیکہ داروں نے ایسی تمام کاریاں جو کہ مختلف فیکٹریوں میں کام کرنے والے مناظمین اور سکول کے بچوں کو لانے اور لے جانے کا کام کرتی ہے ان سے بھی دو سوز بے سے لے کر چار سوز بے وصول کرنا شروع کر دیا ہے ذرا کے کہنا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان ٹرانسپورٹ کونسٹر کے جو سطر ہیں چودی فلک شئر اور چیئرمنٹ تنویر خان کی جانب سے تھانہ شادرہ میں ٹھیکہ داروں کے کرندوں ملک رمضان اور پپو جڑ کے خلاف ترخواست بھی دے دی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ پرچی فیز کے نام پر بتا وصول کیا جا رہا ہے اور نہ دینے پر جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کو زدو گوب کیا جاتا ہے لہذا اگر یہ معاملات بند نہ کیے گئے تو وہ جلد ہی جو ہے ڈی سیو لہور کے آفیس کا نہ صرف گراہ کریں گے بلکہ احتجاج کا راستہ بھی اختیار کریں گے اس حوالے سے ہماری ایڈمنسٹریٹر لاری ایڈا ایمر رضا بھر سے بھی بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے فیکٹری کے مناسبین اور بچوں کو لے جانے والی گاریوں سے پرچی فیز حصول نہیں کی جاتی تھی لیکن اب چونکہ اس کا ٹھیکہ ہو گیا ہے لہاردہ اب دونوں فری کین کو بلا کر اس معاملے کو حل کروایا جائے گا جی